انسان ایک عجیب تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کی اس کے خیالات اور سوچیں یقصان شاید کم ہی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی ہماری بدلتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے مقاصد اور اوراز اور جو چاہتے ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہے یہ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے وہ ہر ایک شخص خود جانتا ہے کم اتنا یقین ہے کہ ہم سب کے ذہن اور قلب میں کوئی ایک چیز ہو یہ آسان بات نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے پھر تو سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب مختلف شکلوں ذاتوں قوموں قبیلوں والے لوگ رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور ان سب کا مقصد ایک ہو لا یریدون الا وجہ ہو اور کچھ بھی نہیں چاہیں صرف میری رضا چاہیں یعنی کہ ایسی صورت زبانی کلامی تو ہم قائم کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن دل کی کیفیت کیا ہے تو اس چیز کو آپ خود جانتے ہیں یہ تو ہماری چاہتیں ہیں یہ ہمارے سوچیں ہیں یہ ہماری دعائیں ہیں یہ ہمارے خیالات ہیں جو ہر روز بدلتے رہتے ہیں گاہے چنی گاہے چنا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی تولہ کبھی ماسہ ایسے آدمی ایسے لوگ جو اس معاملے میں اعتدال کا راستہ پکڑتے ہیں وہی تو کامل ہوتے ہیں